سنو زندگی پکا رہی ہے تم کو بڑھے چلو دی سٹینڈڈ کالیج روشن پرعظم اور صحت مند مستقبل کا امین زندگی کو باوکار طریقے سے رمضہ ورکھنے اور نوجوانوں کے محفوظ مستقبل کے لیے سٹینڈڈ کالیج نے آن لائن کلاسز کا آغاز کیا ہے تاکہ ہمارے بچے تعلیم کی شہرہ پر گامزن رہیں غیر یقینی حالات میں یقینی مستقبل دی سٹینڈڈ کالیج کے ساتھ آئیں پاکستان کو آگے بڑھائیں محتاط ہو کر اور اعتماد کے ساتھ دی سٹینڈڈ کالیج گلز کیمپسز پیریس روڈ حاجیپورا روڈ سیدھپور روڈ کھیجیاں بوائز کیمپس سرکولر روڈ پیریس نمبر 23 پہ اگر آپ دیکھیں تو اس چپٹر کی جو ایکسرسائز ہے وہ گیون ہے سب سے پہلے ایم سی کیوز ہیں انہیں ہم کریں گے اگر آپ پہلے ایم سی کیوز دیکھیں تو وہ ہے انسانی تعلیم کا آغاز ہوا فور آپشنز گیون ہیں حضرت آدم علیہ اسلام کی پیدائش سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سلم کی پیدائش سے حضرت نو علیہ السلام کی پیدائش سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش سے تو کریکٹ آنسر ہے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے سیکنڈ جو ایم سی کیوز ہے وہ ہے مکتب اور مدرسہ کے ذریعے تعلیم کا آغاز کیا مسلمانوں یہودیوں عیسائیوں ہندو تو کریکٹ آنسر ہے مسلمانوں مارک کر لیجئے سیکنڈ ایم سی کیوز کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ ہے مسلمانوں تھرڈ جو ایم سی کیو ہے وہ ہے یورپ کی یونیورسٹیوں میں مسلمانوں کا تیار کردہ نصاب پڑھایا جاتا رہا پندرمی صدی تک سولمی صدی تک سترمی صدی تک اٹھارمی صدی تک تو اس کا صحیح آنسر ہے سولمی صدی تک مارک کر لیجئے سولمی صدی تک نیکسٹ جو ایم سی کیو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کا حکم سادے فرمایا پہلی وحی میں دوسری وحی میں تیسری وحی میں چوتھی وحی میں تو صحیح آنسر ہے پہلی وحی میں لفظ اکرا سے یہ سٹارٹ ہو رہی تھی جی اب بڑھتے ہیں ہم نیکسٹ کی طرف اسلامی مدارس کے نساب میں ہمیشہ مرکزی حیثیت حاصل رہی طب کو ریاضی کو زراد کو قرآن کو تو درست آنسر ہے قرآن کو نیکسٹ ایم سی کیو اس لیکھتے ہیں بری صغیر کے مقاطب میں ذریعہ تعلیم تھا عربی فارسی ہندی سنسکرت تو کوریکٹ آنسر ہے عربی بری صغیر کے مقاطب میں ذریعہ تعلیم عربی تھا نیکسٹ ہے بری صغیر میں ابتدائی تعلیم کی مدت تھی چار سال پانچ سال چھ سال یا غیر معاینہ تو درست آنسر ہے کہ غیر معاینہ ابتدائی تعلیم کی جو مدت تھی وہ غیر معاینہ تھی جتنی دیر میں جب تک جو سٹوڈنٹ ہے وہ ماتشری حاصل نہیں کر لیتا تھا تمام مزامین اچھی طرح سے جان نہیں لیتا تھا اگلی کلاس میں نہیں جاتا تھا نیکسٹ ہے درسِ نسامی کا نصاب ترتیب دیا اور انگزیب نے مولانا نظام الدین صحالوی نے شاہ علی اللہ نے فتح اللہ شرازی نے پریکٹ آنسر ہے مولانا نظام الدین صحالوی رحمت اللہ علیہ نے مولانا نظام الدین صحالوی رحمت اللہ علیہ نے نیکسٹ ہے درسِ نظامی کے نصاب میں معلومات کو غصت کی بجائے زیادہ زور کس پہ دیا گیا تھا تو درست آنسر اس کا ہے ریاضی پر ٹھیک ہے برسغیر میں بچوں کو مقاطب میں داخل کیا جاتا تھا کس عمر میں داخل کیا جاتا تھا چار سال چار ماہ کی عمر میں پانچ سال چار ماہ کی عمر میں چھے سال چار ماہ کی عمر میں سات سال چار ماہ کی عمر میں تو درست آنسر ہے چار سال چار ماں کی عمر میں چار سال چار ماں کی عمر میں سٹوڈنٹ جو نیکسٹ ہمارے پاس کوسچن ہے یہ ہیں بلینکس ہیں آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پیپر میں ایم سی کیوز ہی آتی ہیں تو یہ بلینکس جو ہیں یہ بھی ایم سی کی شکل میں آت سکتی ہیں اس لیے ہم کمپلیٹ جو ہے یہ ایکسرسائز کریں گے فرس جو بلینک ہے اسے دیکھئے اسلامی تاریخ میں ڈیش کو پہلے باقاعدہ مدرسہ کی حیثیت حاصل ہے بلینک میں لکھئے صوفہ اسلامی تاریخ میں صوفہ کو پہلے باقاعدہ مدرسے کی حیثیت حاصل ہے صوفہ مدرسہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں مدینہ میں مسجد نووی میں اس کو قائم کیا تھا سیکنڈ بلینک ہے مسجد نووی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ڈیش تک طلبہ کے ایک ہی وقت میں قیام پذیر ہونے کا ذکر ملتا ہے ایک وقت میں کتنے جو طلبہ ہیں وہاں رہتے تھے تو ستر تک طلبہ کے ایک وقت میں وہاں قیام پذیر ہونے کا ذکر ملتا ہے سیکنڈ بلینک میں آپ لکھیں گے ستر تھرڈ ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ڈیش کے گھر سے صحابہ اکرام کو تعلیم دینے کی افتدا کی تھرڈ بلینک حضرت ارکم فورٹ بلینک ہے حضرت ڈیش نے بقائدگی پیدا کرنے کے لیے علماء اور اسادسہ کی تنخواہیں مقرر فرمائیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فورٹ بلینک میں لکھیں گے فیفت بلینک ہے امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ رحمت اللہ علیہ نظامیہ بغدادیہ کے دیش مقرر ہوئے لکھئے فیفت بلینک میں صدر مدرس جیسے پرنسپل ہوتا ہے نا ویسے صدر مدرس سکس بلینک ہے ابتدائی تعلیم کے مدارس کے لیے ڈیش کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا تو ابتدائی تعلیم کے مدارس کے لیے مکتب کا لفظ استعمال کیا جاتا تھا مکتب لکھیں گے آپ نیکسٹ ہے مستنصر بلہ نے بارہ سو تین تیس میں آلہ درجے کی ایک درسگاہ بنوائی جسے جامیان ڈیش کہتے ہیں شفریہ جامیان شفریہ شرفیہ نہیں ہے مستنصریا ہے سیونتھ بلینک کو جو ہے وہ کریکٹ کر لیں مستنصریا مستنصر بلہ نے بارہ سو تین تیس میں آلہ درجے کی ایک درسگاہ بنوائی تھی جسے جامیان مستنصریا کہتے ہیں ایرتھ بلینک ہے دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی ڈیش ہے تو آنسر ہے دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی جامیان اثر جامیان اثر نیکس بلینک ہے الاؤدین فلجی اور اکبر جو خود عالمنا تھے وہ بھی ڈیش کے فروغ میں بہت فراغ دل تھے تعلیم کے فروغ میں بہت فراغ دل تھے تعلیم کے فروغ میں بہت فراغ دل تھے نیکس ہے اسلامی مقاصر ڈیش میں تعمیر سیرت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے اسلامی مقاصر ڈیش میں اسلامی مقاصر ڈیش میں تعمیر سیرت کو بنیادی اہمیت حاصل ہے نیکس اگر ہم دیکھیں تو صحیح غلط نیکس پویسٹن ہے صحیح بیان کی صورت میں سواد اور غلط بیان کی صورت میں غائن کی گردائرہ لگائیے تو سب سے پہلا جو ہمارے پاس بیان ہے وہ ہے جامعہ اثر چھتی صدی عیسوی میں کاہرہ میں قائم ہوئی تو یہ غلط ہے سیکنڈ ہے بریصغیر میں مسلمانوں کی آمد کے وقت تعلیم و تعلم پر صرف برہمن کی اجارہ داری تھی صحیح ہے تھرڈ ہے بریصغیر کے مسلمان حکمران عموماً خود بڑے عالم اور فاظل تھے یہ صحیح ہے فورت ہے انگریزوں نے بریصغیر پر قابض ہونے کے بعد مسلمانوں کی نظام تعلیم کو بہت ترقی دی یہ غلط ہے بلکہ انہیں برطانوی نظام تعلیم کو ترقی دی تھی زیادہ فرث ہے تعلیم کے ذریعے انسانی زندگی کے تمام پہلوں کی نشنماں ممکن نہیں غلط ہے انسانی زندگی کے تمام پہلوں کی نشنماں تعلیم کے ذریعے ہی ممکن ہے سکھت ہے قرآن پاک پر اعتراضات کے جوابات دینے کے لیے فلسفیانہ علوم خاص طور پر علم الکلام وجود میں آیا صحیح ہے سواد آئے گا صحیح ہے سکھت جو ہے وہ صحیح ہے سیونت بلسغیر میں معمولی پڑھنا لکھنا اور ابتدائی حساب ابتدائی تعلیم کے دوران سکھایا جاتا تھا غلط ہے ابتدائی حساب جو ہے وہ نہیں سکھایا جاتا تھا بس پڑھنا لکھنا سکھایا جاتا تھا ایٹھ اگر ہم دیکھیں بلسغیر کے مقاطب میں عموماً مسلمان اور غیر مسلم لڑکے اور لڑکیاں الگ الگ تعلیم حاصل کرتے تھے ابتدائی تعلیم میں تو یہ غلط ہے ابتدائی تعلیم میں لڑکے اور لڑکیاں جو ہیں وہ مقاطب میں اکٹھے تعلیم حاصل کرتے تھے ایٹھ والا جو ہے یہ غلط ہے نائنس دیکھیں گے بلسغیر میں ابتدائی تعلیم کی مدت متعین نہ تھی صحیح ہے درس نظامی میں معقلات کی بجائے منقلات کی طرف زیادہ جھکاؤ ہوا صحیح ہے نیکس جو ہے کالم ملائیں فسٹ اگر آپ دیکھیں ملہ نظام الدین صحالوی نے ایک نیا نصاب تردیب دیا تو فسٹ کے جیم والا جو کالم ہے اس میں فسٹ میں آپ لیکھیں گے درس نظامی ملہ نظام الدین صحالوی نے ایک نیا نصاب جو تردیب دیا تھا اس کا نام تھا درس نظامی سیکنڈ اگر ہم دیکھیں اس سسٹم کے تحت آلہ درجات کے طالب علم زبانہ طالب علمی ہی میں اپنی پڑی ہوئی کتابیں چھوٹی جماعت کے طلبہ کو پڑھاتے تھے تو یہ منیٹوریل سسٹم تھا تو سیکنڈ میں جیم میں سیکنڈ کالم میں آپ لیکھیں گے منیٹوریل سسٹم بے کالم میں لکھا ہے سب سے ان میں منیٹوریل سسٹم تھرڈ ہے سیروف الارض اور مشاہدہ کائنات کی بار بار تاقید کی ہے قرآن پاک نے قرآن پاک نے فورتھ ہے ان کا نظریہ تھا کہ انسان سیکھنے پر مجبور ہے ابنِ خلدون ابنِ خلدون نے کہا ہے نا انسان فطری طور پر سیکھنا چاہتا ہے انسان کی فطرت ہے کہ وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے فیفت دیکھیں ان کا خیال ہے کہ تعلیم کا آغاز مادری زبان سے کیا جائے ابنِ خلدون ابنِ خلدون نے ہی یہ کہا تھا کہ مادری زبان سے تعلیم کا آغاز کیا جائے اور انہیں ہی نے کہا تھا کہ انسان سیکھنے پر مجبور ہے نیکسٹ ہے آپ کی تصانیف کی تعداد سو سے زیادہ ہے ابنِ سینہ ابنِ سینہ آپ کی تصانیف کی تعداد سو سے زیادہ ہے ابنِ سینہ نیکسٹ ہے آپ نے طلبہ کی رہنمائی کے لیے تعلیم المتعلم لکھی علامہ زرنوجی علامہ زرنوجی نیکسٹ ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو اشیاء کے استعمال کا سائنسی علم سکھایا سائنسی علم سکھایا حضرت آدم علیہ السلام کو نیکسٹ ہے ان میں ابتدائی تعلیم کا بندوبست کیا جاتا تھا مقاتب مقاتب جیسٹوڈنٹس یہاں ہماری فرس چپٹر کی ایکسرسائز کمپلیٹ ہوتی ہے شارٹ کوسٹنز جو ہیں آپ کی بک میں گیون ہیں لانگ بھی گیون ہے رہبر تعلیم کی جو آپ کو بک ریکمینڈ کی گئی ہے وہاں سے آپ شارٹ اور لانگ کوسٹنز کر سکتے ہیں آج کا ہمارا لیکچر یہی اختتام پذیر ہوتا ہے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے آلہ بھائی ہے آلہ بھائی ہے آلہ بھائی ہے آلہ بھائی ہے موسیقی